اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے تھی تھاک ہوں گے امید ہے اب سب کو لا خیریت سے رکھے اور اپنے ہی زمان میں رکھے تو آج ہم بات کریں گے فیشن پر فیشن بگاڑنے والے پر کہ فیشن کا ستیاناز کیسے کیا جاتا ہے تو آج ہم اس پر بات کریں گے نہ کہ ہم کوئی دیزئرمگارہ شیئر کرنے تو دھوڑی چیز ویڈیو ڈیفرنٹ ہونے والی ہے فیشن کی بات کیجئے تو انٹرنیشنلی بہت سارے اچھے ڈیزائنرز ہیں جن کے یہ مطلب ہم اگر ان کی ڈریسز کوپی نہیں کریں بات ان کے درسز دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے لائک اگر انٹرنیشنلی ڈیزائنرز کی بات کیجئے تو یہ کچھ دیکھنے لائک ہیں لائک اچھے لگتے ہیں اور اگر آج ہم فیشن کو بگاڑنے کی تو یہ دیکھیں یہ بلکل ہی مطلب ایسا پرپل تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو سلائی نہیں آرہی اور آپ نے سلائی کے نیچے سارا کپڑا ہی سی دیا ہے اور پھر وہ جیسا سمجھ آرہا ہے آپ نے ویسے پہن لیا کچھ سمنی آرہی اور پینک والا تو بہت ہی آکورڈ لگ رہا ہے اور آج ہم اس پینک کی بات تو اگر آپ سردی بہتحاشا لگ رہی ہے تو یقین مانے یہ ڈریس آپ کیلئے ہی ہے سر سے پاؤنٹ ہے کہ ایک دم ڈھکا جاتا ہے اور سردی تو بلکل نہیں لگتی اور آج ہے اس کی بات اب اس نے اتنے سارے مفرد گلیمنٹ ڈالنے میں ہیں اب اس کی سمجھ نہیں آنے کہ اس نے اس نے کیوں ڈالے ہوئے یا تو بیچنے کے لیے ڈالے ہوئے یا اس نے پھر سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بچارے کو کپڑے دی ملے اس نے یہی گلیمنٹ ڈال لی ہیں تو ایسے بہت سارے ڈیزائن ہیں جن پر ایک کو دیکھ کر ہسی تو ضرور آ سکتی ہے یقین چیزی اور دیکھنے کو یعنی کہ ویسے انسپائر نہیں بندہ ہو سکتا اب ان جھاڑوں کی بات کریں پر جھاڑوں کو کون سا فیشن آ جاتا ہے سر پر رکھیں جھاڑوں میں آئیے تو بھی ویسی فیلنگ آگئی کہ گاؤں میں ایک آنٹی ہے وہ بچاری سارا گھر ساکی ہے اس پر چن کے شنگے ٹوکرے میں رکھ کر پھینک آئی ہے اگر آپ گھر کے چھوٹی بینک کو امی کہہ رہا ہے کچھٹ سے کپڑے لے کر آؤ تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے سارے اس کے ایردے کے پھیلے ہوتی ہیں اور وہ بس اللہ اللہ کیوں گھر کے کمرے میں پہنچتی ہے بس یہ کپڑے بیڑ پر پھینک لوں اگر تو آپ کے گھولیوں کے پتے ختم ہو جاتی ہے مطلب تو ٹینشن تو لینی نہیں نا آپ نے کی ٹینشن لینی ہے وہ پتوں پر سراخ کر کے آپ نے اس کے ایریم منا لینے فیشن کا فیشن اور بچت کی بچت اگر تو آپ نے سرف کے ایڈ وغیرہ دینا ہے بہت لوگ کے ایڈ دینا ہے مطلب کسی چیز کے ایڈ دینا ہے سکریپ لکھنے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سونی کی کڑی لینی ہے اس پر آپ نے ڈبوں کے کپڑے سینے اس کو ڈال کر فوٹی شوٹ کر کے پبلش کر دینا ہے ایک دم بہت اچھا ایڈیا دیا ہے میں نے ویسے اب ان دونوں ٹسٹس کی بات کیجئے یہ جو لال کلر کا کوٹ پیناوا ہے یہ کوئی مطلب فیشن تو نہیں ہے اس طرح ہم نورمل روٹین میں گھر میں بھی نہ پینے بائٹ جانے کے دور کی بات ہے اور فوق کی بات کریں یہ کتنا اچھا کلر ہے اس کی سٹیچنگ کتنی اچھی ہے سراحہ کتکی کا تو بیڑا گرے کی کر دیا اثر رگ رہا ہے کہ کمرے کے کھوپچے میں پڑا اور ادھر ٹڈیوں نے کھا لیا بس جیسے فیشن سمبر کے پہن لیا اب ان کی بات کیجئے تو اگر تو آپ کے پاس آپ کو کن کن نینہ مل گئی فوق کی نیچے اسے فلافی کرنے کے لئے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا بس پیٹا سر پیگر بھر کرنا فوق کی نیچے لگا لینا ایک تو فلافی ہو جائے گا ایک آپ کی بچت ہو جائے گی اور یہ جالی والی کتکی سمجھ میں نینہ آتی کہ جیسے بادی کے بال کسی نے کھینج لیا اگر تو کوئی فاشن ریم پر جا رہا ہے مطلب ریم پر واک کرنے کے لئے جا رہا ہے لاز منٹ پر ڈیزائنر کو یاد آتا ہے کہ جو فراق تھا اس کے نیچے والے پرل تو لگائی نہیں بس پھر ادھر لٹا کے میز پر تو ساتھ ہی سوئی میں سارے پرل لگا لگا اسی طرح بھی دینا ہے اگر تو لوزانہ آپ کے گھر میں خبار آتی ہے اور خبار ضائع ہوتی ہے تو دیکھیں آپ کو میں نے آئیڈیا دے لیا خبار سے بھی فراق بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ٹوینز بہنے ہیں اور آپ کو یہاں پھر ایک جسا سوٹ بلکل ہی آپ کے لئے محبت یعنی کہ ظاہر ہوتی ہے اس سے اب اتنی سیفٹی پینیں تو ایک گھر میں لڑکیوں جہاں لڑکیاں ان کے پاس بھی نہیں ہوتی بچاری جتنی بھی سیفٹی پینیں لے ہونا کم ہی پڑ جاتی ہے اس بیانے ریکھ لو سارے بالی سیفٹی پینوں کے بنائے ہیں یہ کو تک تو بندہ نہیں ہے فیشنگا اب یہ جی بھی بنایا انہوں نے آپ کو ان میں سے کونس بہت زیادہ خوبصورت لگا اور تھوڑا کم خوبصورت کونسا لگا یہ نیچے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے کہ آپ کو کونس اڈریس بہت ہی پیارا لگا تو کومنٹ باکس میں اپنی اس رائے کا اظہارت دینا تو مت بھولئے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن لازمی پس کر دیجئے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے گا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا دیجئے جہتے ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ